سبسکرائی کیجئے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں گناہِ کبیرہ کرتے ہیں اب گناہِ کبیرہ کی بہت بڑی تعریف ہے اس کو نہیں بیان کروں گا لیکن جو گناہِ کبیرہ بڑا گناہ کرتے ہیں پہلی بات تو چونکہ میرا مسلک مسلکِ صوفیہ ہے صوفیہ سے کسی نے پوچھا کہ گناہ بڑا کیا ہے امام غزالی فرماتے ہیں نہ کوئی گناہ چھوٹا ہے نہ کوئی گناہ بڑا ہے بات تو یہ ہے جس گناہ پر خدا تیری پکڑ کر لے وہی گناہ سب سے بڑا ہے اور جس نیکی پر خدا تجھے بخش دے وہی نیکی سب سے بڑی ہے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرو پتہ نہیں وہ کس گناہ پہ ناراض ہو جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف میں بڑا گناہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں سال بھر تک فرشتے اس پہ لانت کرتے رہتے ہیں اور اگر اسی سال اس کو موت آ جائے اسی سال جس نے ماہ رمضان میں گناہ کبیرہ کیا تھا اس نے با گناہ کیا تھا اب بڑے بڑے گناہوں کو گنایا گیا مثال کے طور پر کسی عورت پر گلت نیت سے نظر ڈالنا یہ گناہ کبیرہ ہے جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے ناب طول میں کمی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے کسی کو دیکھ کر اس کا مزاق اڑا کے دل دکھانا یہ گناہ کبیرہ ہے کسی کی امانت میں خیانت کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے ماں باپ کا دل دکھانا یہ گناہ ہے کبیرہ ہے کفر کرنا یہ گناہ ہے کبیرہ ہے بلکہ اکبر القبائر ہے ستر کی فہرشت امام سیوتی نے گنائی ہے اور پھر ستر کی فہرشت جنانے کے بعد فرماتے ستر پر یعنی ایک دو تین چار والا ستر نہیں بلکہ اللہ کے حبیب نے یہاں جو ستر فرمایا ہے یہ ستر گنتی والا ستر نہیں ہے بلکہ کسرت بتانے کے لئے ستر ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا میں نے تجھے پچاس بار سمجھایا تو نہیں مانا میں سو بار تیرے گھر آیا تو نہیں ملا اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیننو کے بعد ایک جو ملا کر کے آتا ہے وہ سو نہیں گنتی کا سو نہیں یہاں سو بتانا کسرت بتانے کے لئے ہے یہاں پچاس کہنا کسرت بتانے کے لئے ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ستر بڑے گناہ ہیں یعنی اتنی طریق تعداد میں اتنی کسرت سے ہے گھر پڑے گناہ کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے بس اتنا کہ جس گناہ پہ خدا ناراض ہو جائے وہ بڑا گناہ تو جس نے رمضان شریف میں کستن بڑا گناہ کیا کستن نماز کو چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے نماز کو ترک کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کھیل کود میں وقت کو زائے کرنا وقت کا زیہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے آقا فرماتے ہیں جس نے رمضان شریف میں گناہ کبیرہ کیا اس رمضان سے لے کر آنے والے رمضان شریف تک فرشتے اس پہ لانت کرتے یہ لانت کیا ہے لانت سمجھتے ہیں لانت کا مطلب یہ ہے جس پہ لانت پڑی وہ ہمیشہ کے لئے اللہ کی رحمت سے دور ہوگی انسان کی لانت کیا ہے انسان کی لانت ایک جانور پر حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم کسی صحابی کے جانور پر بیٹھے تھے وہ دھیرے چل رہا تھا کسی نے کہہ دیا کہ اس پہ لانت تو یہ دھیرے چلتا ہے حضور علیہ السلام نے اس جانور کے نیچے اتر کر فرمایا جس پہ لانت کر دی گئی میں اس جانور پہ سواری نہیں کر سکتا یہ ایک انسان کی لانت کا اثر ہے جس پہ معصوم فرشتے لانت کرے اس کا انجام کیا ہوگا وہ بھی ایک دو لانت نہیں رمضان شریف کو چھوٹا مس سمجھئے ایک کے ستر پر آپ کی نظر ہے نیکیوں کی کسرت پہ آپ کی نظر ہے گناہوں کی تباہی پہ آپ کی نظر نہیں ہے کمنٹ شیئر جروع کریے